اچھا یہ مختار جو تھا اس نے پروفیڈوٹ کلیم کیا تھا مختار جو ہے مختار نہیں بس اس کو قذاب کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا میرے پاس فرشتہ آتا جبریل آتا ہے اس طرح کی بات میں لکھی ہیں مگر یہ سب فات اس کے دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ہے نبی کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں ہوں مگر جو مخالفین تھے دشمن سے اب دشمن تو اس کے ہر سرف سے تھے عمری حکومت بھی دشمن تھی کیونکہ اس نے ان کو ٹھکاریں لگایا حضرت حسین علیہ السلام کا انتقام دیا چون چون کرے کے کفصر سپائی کو ختم کیا وہ بھی دشمن سے اب دلالہ بن زبیر کی بنی بنائے حکومت اس نے ختم کر کے کوفہ میں اپنی حکومت بنا لی اس لیے زبیریلی خلاف سے اب شیعہ جائے وہ بھی ناراض ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ چیر کر دیکھا گیا اس میں نہ ابو بکر عمر کی محبت پائی گی وہ خارجی تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا سارا جان تو اس کا ہو گیا دشمن بعد میں اس کی سپائی دینے والا کوئی رہا نہ اب دب صحابہ وہ صحابہ اس کے پیچے نماز پڑھتے تھے اور اس کو ذکاعت اضاء کرتے تھے اس سے حضیفے لیتے تھے یہ سب حضیف کی کتابوں ہیں اگر نبی بن گیا اضاء تو وہ تو واجب القتل بلکل اس کے پیچے نماز کا سواری نہیں پیدا یہ ساری باتیں خود امام ابن حضم نے عالم علام میں لکھئے ہیں کہ صحابہ کے رام اس کے پیچے نماز بھی پڑھتے تھے جو میں پڑھتے تھے ابن حضم نے میں لکھی یہ خطاب ہے صحابہ ابھی نہیں بناتا بس یہی باتیں ہیں کہ جور باتیں اس کی طرف منصوب کر لیں صرف اتنا سن لیں کہ بعد میں جب انقلاب آئے مختار سکھلی اٹھا ٹھیک ہے روک کہتے ہیں وہ بعد میں مراہ ہو گیا تھا بے شک کہے مگر اس کو حساب مانتے ہیں کہ اس نے مسلمانوں کے دل کا غیب جو تھا اس کو شکا مسلمان جو جلے انہیں بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کے بچے کے ساتھ کیا ہوا اس کی راش پر گھوڑے دوڑائے گیا اس کا سار نیدے پر ٹھانگا گیا اس کی بچیاں باداروں میں گوائی گئیں کہاں کوفار وہاں سے دمشق لے جایا گیا اگر شرم ہوتی ہے اس حکومت میں جنو امام حسین نے کو قصور کیا تھا بعد میں ابن زیاد کو لکھتا ہے یہ یزید کہ سارے بار بچوں کے احترام سے مدینہ بیج دو کیا ضرور سے ہزاروں میل کا فاصل جنگل اور بیابانوں میں سے وہاں بیچاروں کے لے گئے وہاں یہ تکے کھاتے پھرتے رہے تو ظلم ہوتا رہا مگر لوگ جو تھے وہ راضی ہیں کہ مختار نے یہ کیا اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی صحابی کا بیٹا تھا اگر یہ صحابی کا بیٹا تھا وہ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا اور اس کے باپ کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت عمر رضیوں کے دمائنے میں جنگ قادسیہ ہوئی ایرانیوں کے ساتھ تو ہاتھی دیکھ کر مسلمانوں کے گھوڑے بھاگ گئے انہوں نے ہاتھی نہیں پہلے دیا تو صرف اس وقت ابو بید سکی تو تھا اس کا باپ اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر ہم بھی یہاں سے بھاگ گئے تو مسلمان مارے جائیں گے ایرانی پیچھا کریں گے وہ پھر ہاتھیوں کے آگے لیٹ گیا یہ واقعہ جسر پڑھیں تو اس کا بیٹا تھا یہ مختار اس نے یہ پھر ایران کیا کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ زمین پر ان لوگوں میں سے جو امام حسین کے قتل میں شریک تھے سپائی تھے یا افسر تھے ایک بھی شخص زمین پر چلتا نہ رہے اس وقت مجھے مولت دے دے اور ڈیلی رب نے مرا اسی وقت ہے جب وہ سارے اس نے مقابی ہے ان سب کے سر کاٹے ان کی لاشیں آگ میں جلائیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر دھوب میں ان کے پھنکا جس کو امام عبد الرمان مبارک پوری لکھتے ہیں ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے جن کمبختوں کو ملا ورہا عذاب والآخرت ہے شرک آہ محدث ان کی طرف چون سو سار کے محدث اگر میرے ساتھ نہ ہو تمہارے ساتھ کوئی شخص کھڑاؤں مجھے خانسی دے ظالمات جن میں حسین کی ایک مخارفت کرتے ہیں جس نے دین کو بچایا کہ نہیں ظالم حکومت کو اسلامی حکومت نہ کوئی چلتی رہے ٹھیک ہے ہم روک نہیں سکتے مگر یہ فتوہ ہو جاناتے ہیں ان کے غلط اور اسی کی برکت ہے میں نے کہا ساری علم امت کے علماء جو ہیں ایک بھی نہیں تو جرد کرے کہ یزید تو کجرہ حضرت معاویہ کو کہہ دے کہ وہ خلیفہ راشد اس کا کوئی حوالہ دے کہ اس نے فیصلہ نہیں فیصلہ ختم ہوگا کہ نہیں یہ جائر ہیں امام جائر اور ظالم ہیں تو بعد میں وہ مختار جو تھا اس کے خلاف پر مصب بن زبیر اٹھے انہوں نے اس سے جنگ کوپا کو گھر لیا رسد روکتی باہر سے کھانا پانی آنا بند ہو گیا ساتھی اس کے جو چھے مختار کے وہ اسٹا اسٹا ساتھ چھوڑ گئے انہوں نے پرام مانگ لی حالات دے کر کون ساتھ رہتا